ایک سال پورے ہونے پر سبھی زلوں میں کارکرم کیے جائیں گے کارکرموں میں ایک سال کی ابلفدیاں بتائی جائیں گے جس کے لیے فیلڈ کے افسروں کو دشا نردیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں زلے کے ایم پی ایم ایل ای کارکرم میں موجود رہیں گے پرمک سچیب سوچنا سنجے پرساد جاری دشا نردیش انہوں نے جاری کیے ہیں یہاں پر یوگی سرکار کے دوسرے کارکار کا ایک ورش پورے ہونے پر کارکرم آیوجود کیے گئے ہیں اور یہ کارکرم یہاں پر ہوں گے سبھی زلوں میں ان کارکرموں کا آیوجن کیا جائے گا ساتھی ساتھ ایک سال کی اپلپدیاں گنائی جائیں گی یہاں پر یوگی سرکار کے دوسرے کارکار کا ایک ورش پورے ہونے پر تمام جو اپلپدیاں ہیں سرکار کی وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام سرکار کی ضرور سے کیا جائے گا اس کے لیے جو پروگرام ہیں کارکرم یہاں پر تیہ کیے گئے ہیں اور ان تائک کارکرموں کے انصار سبھی زلوں میں یہ کارکرم آیوجود کیے جائیں گے اور اس سے اپلپدیاں جو ہیں وہ سرکار کی یہاں پر گنائی جائیں گی سانسید ویجے کمار دبینے کیندریے سنسکرطی منتری ارجن رام میگوال سے ملاقات کی ہے اس دوران انہوں نے کشینگر میں ویدیشی بوچٹ تیر تیاتریوں کے آگمن اور مہت پونھ سنسکرطی کارکرموں کے لیے ساتھ سو پچاس سیٹ کا آڈیٹوریم نرمان کرانے کی مانگ کی ساتھی ایک سرکٹ ہاؤز اتھتیگرہ نرمان اور سمپونھ سرکٹ ایریا میں بھگوان بودھ سے سمبندت سبھی پورانک تھلو کا وکاس اور جین اودھار کے لیے مانگ کی گئی جس پر منتری نے پریٹن پرمک سچف سے دوربھاش و سیگر سبھی وکاس کارے کا شروع کرنے آشباسن دیا ہے یہاں پر کشینگر سے خبر آپ کو دکھا رہے ہیں ارجنام میگوال سے سانسد ویجے کمار دوبے نے ملاقات کی اور تمام ان کے سامنے مانگے رکھی ہیں جس کے بعد منتری نے یہاں پر انہیں آشباسن دیا ہے وکاس کارے کو لے کر یہ مانگ کی گئی ہے بھگوان بودھ سے جڑے پورانک تھلو پر وکاس کی یہ مانگ یہاں پر سانسد وکاس دوبے کے دوبارہ کی گئی ہے اور جس کو لے کر منتری ارجنام میگوال سے انہوں نے ملاقات کی اور تمام مانگے ان کے سامنے رکھی لکھناو سے بڑی خبر شریرام یاترہ کی ہوگی شروعات آئی آر سی ٹی سی سات اپریل سے کرے گی یاترہ کی شروعات اٹھارہ دنوں تک چلے گی شریرامان یاترہ درشناتیوں کو تیرد ستھلوں کا کرایا جائے گا درشن بھگوان شریرام سے جڑے تیرد ستھلوں کا درشن یہاں پر کرایا جائیں گے سریرامان یاترہ کا آئیودھیا میں ہوگا پہلا پڑا یہاں پر ریلوے کی طرف سے یہ بڑی پہل کی گئی ہے سریرامان یاترہ کی شروعات آئی آر سی ٹی سی کرنے جارہا ہے سات اپریل سے اس یاترہ کی شروعات ہوگی اٹھارہ دنوں تک یہ یاترہ یہاں پر چلے گی اور اس کے تحت تمام جو یاتری ہیں درشناتری ہیں ان کو سریرام سے جڑے تمام درشن کروائے جائیں گے ریلوے کی طرف سے یہ بڑی پہل یہاں پر کی گئی ہے اٹھارہ دنوں تک چلنے والی اس یاترہ کا آئیوجن یہاں پر کیا گیا ہے اور سات اپریل سے اس یاترہ کی شروعات آئی آر سی ٹی سی کرنے جارہا ہے سریرام سے جڑے جو تیٹ ستھل ہیں وہاں کی یاترہ ریلوے اب لوگوں کو کروائے گا اور سات اپریل سے اس یاترہ کی شروعات ہونے جارہی ہے اٹھارہ دنوں تک یہ سریرام آئین یاترہ چلے گی جس کو لے کر ریلوے نے تمام جو تیاریاں ہیں اس کو بھی پورا کر لیا ہے اور سات تاریخ سے سات اپریل سے اس یاترہ کی شروعات ریلوے کرنے جارہا ہے اٹھارہ دنوں تک جو یاترہ ہے وہ یہاں پر چلنے والی ہے مہوبہ سے بڑی خبر ودود کرمیوں کی ہرطال پر پرشاہشن سخت الٹیمیٹم کے باوجود کام نہ کرنے پر سزا زلہ دیکاری کے آدیش پر چار سمیدہ کرمیوں کی سیوائیں یہاں پر سماپ کر دی گئی ہیں نئے سمیدہ کرمیوں کو کام پر رکھنے کے آدیش بھی جاری کر دی گئے ہیں چہر میں آپورتی بادت دوپیر تک سوچار روپ کیا جائے گا چال یہاں پر یہ ڈی ایم کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا ہے جو کرمشاری ہرطال پر تھے ان پر ایکشن لیا گیا ہے اور چار سمیدہ کرمیوں کی جو یہاں پر جاپ تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب اس ہرطال کے بعد پرشاہشن پوری کری کے سیس سخت موڈ میں نظر آ رہا ہے چار سمیدہ کرمیوں کی سیوائیں جو ہیں ان کو سماپ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے سمیدہ کرمیوں کو ہرتی کرنے کے آدھیش بھی زلادی کارے کی طرف سے جاری کر دیا گئے ہیں مہوبہ سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ودد لباک کے کرمچاریوں نے یہاں پر وہ ہرطال پر بیٹھے تھے اور کام نہ کرنے کے بعد پر وہ اڑے ہوئے تھے جس کو لے کر اب پرشاہشن سخت نظر آیا اور انہوں نے ترنت چار سمیدہ کرمیوں کو کی سیوائیں جو ہیں وہ سماپ کر دی ادیان راجمنطری سوطندر پروہار دینیش پرتاب سنگھ ہردوئی میں آلو کسانوں کے سمسیاؤں کو لے کر کول سٹوریج مالکوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی بیٹھک کے بعد وہ کول سٹوریج کے نیلکشن کے لیے بھی پہنچے جہاں بھاگی کرمچاری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جب موقع پر کوئی کرمچاری نہیں ملا تو منطری ناراض ہوئے انہوں نے فون پر ہی کرمچاری کو نلموت کرنے اور لکھیمپور کے ظلہ ادیان عذیقاری کو بیٹھ اینٹری دینے کا آدیش دے دیا اس کے ساتھ موقع پر موجود عذیقاریوں کو بھی آپ اتیجونک بھاشا میں فٹکار لگائی اس پورے معاملے کا ویڈیو کسی گرامین نے بنا لیا جو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ڈیوٹی لگائی گئی تھی کولڈ سٹور کے ہردوئی میں سانڈی میں ہے کون کولڈ سٹور اسونی کمار کولڈ سٹور پر آپ کے کسی کرمچاری کی ڈیوٹی یہاں لگی تھی اور میں اس کولڈ سٹور پر کھڑا ہوں کرمچاری آپ کا گائب ہے پندرہ منٹ میں سسپنسن لیٹر اس کا میرے فون پر واتسپ آ جائے گا نا ہلو میں پوچھ رہا ہوں پندرہ منٹ میں سسپنسن لیٹر آ جائے گا کہ میں تمہارا سسپنسن لیٹر بھیج دوں پندرہ منٹ میں میں جہاں سے پندرہ کلومیٹر جیادہ سے جیادہ جا پاؤں اس سے پہلے اس کا سسپنسن لیٹر آ جائے اور نہیں تو سولہویں منٹ تمہارا سسپنسن لیٹر میں بھیج دوں گا بھارتی کسان یونین لوگ شکتی کے کارکرتاؤں نے اپنی ساتھ سوتری مانگوں کو لے کر مکہ منتری کے نام نایاب تحصیل دار کو گیا پنسو پا ہے کسانوں نے اپنی ویبن سمسیاؤں کو لے کر گیا پنسو پا ہے انہوں نے کہا کہ شیطر میں آوارہ پشووں کا آتنگ ہیں اس کے علاوہ کسانوں کے کئی اور مدیوی ہیں جن کا جلد سے جلد سمادھان کیا جانے کی کسانوں نے مانگ کی ہے ساتھ سوتری مانگ ہے سب سے پہلے تھی ہے آوارہ پسو آوارہ پسووں نے ساری پھسلنشٹ کر دی انہوں نے پکڑوانیاں کوئی بھی سرکار کی طب سے کوئی بھی کارڈے نہیں دی اور ایک ہمارے ایک برپور جھو جہاں میں سرکار ایٹن کے لگی ہوئی ہے وہاں پہ جو کسان گھنڈا وغیرہ ہے یا کچھ خیتوں میں کام کرنے جاتے دے وہاں وہ راستہ بن کر دیا آج طلب کا ایواز ہی کہہ ترنے کے لگاڈے ہیں کوئی بھی اس پر قابلہ بھی آگلی خبر بجنور سے ہے نامانکن پتر کینسل ہونے پر کیا جم کر ہنگامہ کسان سیوہ سہکاری سمیتی میں نامانکن پتر ہوئے کینسل ڈیلیگیٹ کا 18 مارچ کو ہونا ہے چناف دو نامانکن پتر کینسل ہونے پر جم کر ہنگامہ کیا گیا ہے کسان سیوہ سہکاری سمیتی پر کسانوں نے یہ ہنگامہ کیا ہے دو نامانکن پتر زبردستی کینسل کیے گئے یہ آروپ یہاں پر لگائے گئے ہیں اور چناف کو نرست کرانے کی مانگ بجنور کے سسونا گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے یہاں پر کسان سیوہ سہکاری سمیتی میں نامانکن پتر جو ہے وہ کینسل ہو گئے اس کے بعد دو نامانکن پتر کینسل ہونے پر یہ جم کر بوال ہوا ہے جم کر ہنگامہ یہاں پر کیا گیا ہے نامانکن پتر کینسل ہونے پر بجنور میں کسان سیوہ سہکاری سمیتی میں جم کر ہنگامہ ہوا ہے 18 مارچ کو ڈیلیگیٹ کا یہ چناف ہونا ہے اور جس کو لے کر اب بھاری ہنگامہ دیکھنے کو ملا یہ بڑی خوابار آپ کو بتا رہے ہیں بجنور سے 18 مارچ کو ڈیلیگیٹ کے چناف ہونے جا رہے ہیں جس کو لے کر دو نامانکن پتر کینسل ہونے کو لے کر یہ آروپ یہاں پر لگایا گیا اور جم کر ہنگامہ بھی کیا گیا ہے پر چاہتے ہیں پر چاہتے ہیں ساہتے ہیں تو نامانکن جو کڑھا تھا وہ رد کرنے کا کارن وہ نہیں بتا پا رہے ہیں نہیں نہیں بتا پا رہے ہیں اچھا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں پر چاہتے ہیں پر چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں دوسرے کا ایک تھا تو بھی دونوں پرچے ان کے ٹینسل کر دی ہے کون سے گاؤں گے یہ چنال شہکاری سمیتیوں کا ہے گازیباد نگر کوتوالی کے کیلہ بھٹا سے ایک مہلہ نے اپنے سسورال پکش پر مارپید کا آروپ لگایا پیڑی تک کہنا ہے کہ اس کے دو مہینے پہلے یوسف سے شادی ہوئی تھی شادی کے بعد سے اس کا جیٹ یامین دیور ساجد اور ساس رانی اور پیڑتا کا پتی یوسف کے ساتھ مل کر اسے پیٹتا تھا شریف پر دانتوں کے نشان ہیں ساتھی کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی وہیں پیڑت مہلہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی پرائیمری سکول کی چھت پر جا پہنچی سکول کی چھت پر مہلہ کو دیکھ لوگوں کے خوش اڑ گئے سکول میں موجود ٹیچروں نے اسے نیچے اتارا اور پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس نے مہلہ کے بیان کے ادھار پر اس کے سسرالیوں کے خلاف مقدمہ پنجکرت کر لیا ہے مہلہ کے دورہ اس کے ساتھ نے مارپیٹ آدی پی گھٹنا کا معاملہ سنجان میں آیا تھا اس میں کچھ ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے مادرین سے پرکاش میں آئے ہیں اس پرکرن میں پیڈیتا کی تحریر کے ادھار پر سوزنگو دہاروں میں ابیوک پنجکت کر لیا گیا تھا اور اس میں دو نامزہ دبیوکت اس کا پتی اور ساز کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے عمروحہ سے بڑی خبر بھتیجے نے چاچی سے کی زبردستی مہلہ اور اس کے دونوں بچوں نے مچایا شور شور سنکر آئے مہلہ کے پتی پر یوک نے زودان عملہ کیا چاکوں سے کیا مہلہ کے پتی پر حملہ بیج بچاو میں آئی مہلہ بھی خائل بتائی جا رہی ہے خائل یوک جمال کو سی ایچ سی میں بھرتی کروایا گیا ہے نشے کی لکتہ آدھی ہے یوک شہزیب یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شخص نے اپنے ہی چاچی پر یہاں پر زبردستی کرنے کی کوشش کی جس کے بعد جب مہلہ نے شور مچایا اور جب اس کا پتی بھیج بچاو کے لیے آیا تو اس کے پتی پر دنبھیج جو ہے حملہ کیا گیا اور جس کے بعد اب اس کا اسپتال میں علاج جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی خبر ہے کہ جو شخص ہے جو زبردستی کر رہا تھا وہ نشے کا بھی آدھی ہے بڑی خبر امروحہ سے یہاں پر مہلہ کے شور بچانے پر جب اس کا پتی بچانے کے لیے آیا تو اس کے پتی پر بھی چاکو سے تابر توڑ حملہ کیا گیا شخص کے دوبارہ اس کے بعد مہلہ کا پتی گمبھی روپ سے خائل ہو گیا ہے جس کا علاج اسپتال میں جاری ہے توڑ چاکو سے حملہ یہاں پر مہلہ کے پتی پر کر دیا اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص ہے وہ نشے کا بھی آدھی ہے اب مہلہ کے پتی کا جو علاج ہے وہ اسپتال میں یہاں پر جاری ہے اور پولس اب آگے کی کاروائی میں حلقی جوٹی ہوئی ہے کمال کا لڑکا آیا کمال ادین کا شاہ زیف اس نے آیا ان کے پہلے تو میرے ساتھ جب اجستی کرنے کی کوشش کری میرے میاں نے دیکھا اور بچایا تو ان کے ساتھ مارا پیٹی کری اور چھوڑی لے کر آیا اور گردن کاٹنے کی کوشش کری میرے بچایا تو میرے ہاتھ بھی کٹا اور میرے بچوں کے ساتھ بھی حملہ کرنے کی کوشش کری میرے دیوہ 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 کو گلایا تو ان کے اوپر بھی حملہ کرا ان نے سارے گردنوں خون کی ہولی کہل دی ان نے موادنے کی کوشش کری پوری 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 طاقت لیا دی ان نے ماننے کے لیے اور بلد پاہ کرنے کے لیے میرا اور ساری چیزیں جو بھی تا سب لوٹا لاتے کر دی ان نے پورا گھر تحض نحض کر دیا میرا اور اب کبر لکھنا اسے چھاتر نے لگائی فانسی پریجنوں نے سکول پر لگایا آروپ چھاتر کی انسلٹ کا یہ آروپ یہاں پر سکول پر لگایا گیا نکل کرتے پکڑنے کی بات کر دیتری مار پیٹ معاملے کی جانچ میں پولیس اب جھگ گئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادھار پر جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے مانگر مانا شید استت وائرلیس کالنی کی یہ گھٹنا نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ چھاتر نے فانسی لگائی اس کے بعد جو پریجن ہیں انہوں نے سکول پر ہی آروپ لگایا ہے اور کہا کہ چھاتر کی انسلٹ کی گئی نکل کرتے تو اسے پکڑا گیا تو اسے مارا پیٹا گیا یہ پریوار والوں کا یہاں پر سکول پر ہی بمدھیر آروپ ہے اس کے بعد اب چھاتر نے فانسی لگائی ہے اور پولیس اب پورے معاملے کی جانچ میں جھگ گئی ہے پولیس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھگی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کا کارن اصلی وجہ کیا ہے کیونکہ پریوار والوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چھاتریں اس نے فانسی اس لگائی کیونکہ اس کی انسلٹ سکول کی طرف سے کی گئی جب وہ نکل کرتے ہوئے یہاں پر پکڑا گیا تو اس کے بعد اس نے اس طرح کے قدم اٹھایا سنبل کے بدائیو بورڈر پر آلو کا کول سٹوریج بھرابر کر گر گیا جس میں بڑی سنکھا میں موجود ملبے میں لوگ ڈب گئے جس کے بعد چاروں طرف شیک پکھار مچ گئی معاملے کی جانکاری ملتے ہی پرشاہ سن کی عدکاری موقع پر پہنچے اور دبے مزدوروں کو نکالنے کی کوشش میں جھٹ گئے فیلال ابھی تک اس بات کی کوئی پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ چیمبر گرنے سے کتنے مزدور ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور سنبل سے ایک حبر ہے جہاں پر ایک دردناک حادثہ ہوا کول سٹوریج ہی پورا گر گیا جس کے بعد کئی مزدور اس میں ملبے کے نیچے دبے ہوئے بتایا جو آ رہے ہیں حالانکہ ریسکی اوپریشن یہاں پر چلایا جا رہا ہے لوگوں کو نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پائی ہے کہ کتنے مزدور ابھی بھی یہاں پر دبے ہوئے ہیں حالانکہ پرشاہ سن جو ہے عالی عدکاری یہاں پر پہنچے ہیں اور پرشاہ سن مزدوروں کو نکالنے میں جھٹا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی مزدور ابھی بھی ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسکی اوپریشن یہاں پر جاری ہے کول سٹوریج پورا کا پورا یہاں پر گر پڑا جس کے بعد ملبے میں کئی مزدوروں کے دبے ہونے کی آشنگ کا ابھی بھی جتائی جا رہی ہے سنبھل سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سیتاپور کے ودیود وطرن خند کے سامنے ودیود ویبھاگ کے سیکڑوں کرمچاری دھرنے پر بیٹے ہیں دھرنے کا ویشے ان کی پندھرہ سوطریے مانگوں کو لے کر ہے جہاں پر ان کا کہنا ہے کہ شاسن پر شاسن نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ رات دس بجے سے اگلے بہتر گھنٹے کے لیے پورتہ کار بہشکار پر جائیں گے ملی جانکاری کے مطابق ان کے ادھکاریوں کی ارجا منتری سے بات چل رہی ہے آپ پتہ دیں کہ ان لوگوں کی شاسن کی اور سے ایک نوٹس بھی مل چکا ہے کارے نہیں تو دام نہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ ابھی بھی دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں اور اپنی ماغوں کو لے کر اڑے ہوئے ہیں بڑی کبر لکھیم پرکھری سے پولس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بیڑ کوکیاد اپرادی کے پیر میں گولی لگ گئی ہے پولس نے ایک خائل بدماش کو اسپطال بھرتی کروا دیا ہے اپرادی جیتو پر درج ہیں لوٹ گینگسٹر ایکٹ ریپ سمیتری پانچ ماملی بولا گھتوالی شیطر کے علی گنج نہر پولیا کے پاس یہ مدھ بیڑ ہوئی ہے ایک بدماش یہاں پر خائل ہوا ہے پولس کی گولی سے اور پولس اور بدماش کے بیچ یہاں پر مدھ بیڑ دیکھنے کو ملی ہے اور پولس نے اب خائل بدماش کو اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کروا دیا آپ کو بتا دیں کہ پانچ ماملے یہاں پر گمبھیر دھاراؤں میں اس بدماش پر درج ہیں اس کے بعد پولس مدھ بیڑ میں اب اسے گولی لگی ہے اور اب اس کا علاج اسپطال میں جاری ہے لکیمپور کھیری سے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر خوکیاد اپرادی کے پیر میں پولس سے مدھ بیڑ کے دوران گولی لگی آج جس جنگل میں آپ کڑے ہیں یہ علی گنج نہر ہے اور یہ تھانا گولہ کندر آتا ہے اور یہاں پر آج پولیس اور بدماش کے بیچ مدھ بیڑ ہوئی ہے جس میں ایک بدماش گھل ہوا ہے پاک کیا آتی ہے کہ ایڈی جی سر لکھنو اور آئی جی سر لکھنو کے پروکشن میں اور ایس پی کھیری سر کے مار دیندنی سن میں جندر کھیری کے اندر بدماش کراپ ایبیان کے تحرے پر کارے کی جا رہی ہیں اسی کے تحت جندر کھیری میں جہے جگہ رینڈومی چیکنگ ہو رہی ہے وہ دیش یہ ہے کہ سندگ دیکھتے ہوئی تلاس ہو اندر کب آئی ہو اسی کے پرپیکشن میں ایسے چو گولہ صاحب اور سوار ٹیم آج علی گنج چورہ پر چیکنگ کر رہے تھے تب ہی انہیں کسی مقبل سجنے پراپ ہوئی کہ ایک بھائی پر دو دیکھتی ہیں جو سندگد ہیں بدماش ہو سکتے ہیں اور کسی گھٹنا کرنے کے پراک میں ہیں اس اجنے پر صدقال ایسے چو گولہ اور سوار ٹیم پیوانہ ہوئی اور جیسے ہی انہیں بائیک پر دو سوار آدھے دکھائے دیئے انہوں لوگوں نے پرائز کیا بدماش انہیں پولیس پر فائر کا دست روپ کر دیا پولیس نے بھی اپنے بچوں میں اپنے آدم رکھ شرط فائر کیا جس میں ایک بدماش کے گولے لگی باندہ میں تیز رفتار سکولی وین انہیں اندرت ہو کر سڑک کنارے پلٹ گئی جس میں آٹھ بچے گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جیسے ہی ستھانیے لوگوں نے اسے دیکھا تو میجک میں بیٹھے چھاتروں کو تورنت نکالا گیا اور ایک سو آٹھ ایمبولنس کے مادیم سے سمودھا ایک سپاسکیندر ببیروں میں بھرتی کروایا گیا جہاں ڈاکٹر نے سات بچوں کی گمبیر حالت دیکھ زلان اسپطال ریفر کر دیا ہے باندہ میں تیز رفتار میں تھی تورسی قارن پلٹ گئی کہاں سے کہاں جا رہی تھی مارکہ سے بیرو کان لوگ سوار تھا اس میں اس میں بجارتی سوار تھے کتے گھائل ہوئے بہیا کتے بچے گھائل ہیں پورے سات لڑکے اور ایک گھائی براد پور گھائل ہوئے کہ کہاں لوگ کہاں ہیں آپ یہ بہر روح اسپطال میں یہ سکول کی بھائی میں ایک کوئی پلٹ گئی تھی ہوا کے پاس تو اس میں کل ڈائیور کو لے کے آٹھ لوگ لائے رہے تھے بہت زیادہ گمبیر کوئی نہیں تھا دو بچوں کے ڈائنے سائیڈ میں ہٹی ٹھوٹی ہونے سمبھاوڑا تھی تو وہ آگے اچھے علاج کے لیے جو لہت سالوالہ رفت کے آگیا ہے باقی سکتے علاج یہیں تھے اپراد اور اپرادیوں پر لگام لگانے اور کسی بھی طرح کی آسویدہ سے نپٹنے کے لیے گازیباد پولیس نے ایلیویٹڈ کنٹرول روم کا ادھخاتن کیا ہے آپ کو تعدے کی بسندرہ چوکی پر کنٹرول روم کا ادھخاتن کیا گیا ہے جس کے ذریعے اپراد اور اپرادیوں اور ارسماجک تطووں پر نظر رکھی جائے گی ڈی سی پی نگر نپن اگروال اور ایڈیشنل ڈی سی پی ٹرانس ہنڈن ویویک چندر ویادب نے کنٹرول روم کا ادھخاتن کیا اس موقع پر ڈی سی پی نگر نے بتایا کہ ایلیویٹڈ روٹ پر کل 45 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جس کے ذریعے ریلز بنانے والوں پر کاروائی آجواد کے ادھیمی ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرا اور سب ہی ادھیمیوں نے یہاں پہ بہت اچھے سے کام کر کے ہم لوگ 10 لاکھ سے زیادہ ہم لوگ کو فنڈ دیا جس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ 45 یادہ کیمرے لگوائے ہیں جس کی وجہ سے پراپر طریقے سے جو کرائیم کا پریونشن ہے وہ ہو پائے گا اگر کوئی اس طرح سے ٹرافک کے نیموں کا اور لنگن کرتا ہے تو ان کو ہم ریال ٹائم میں یہاں پہ مونیٹرنگ ہوگی اور یہاں پہ ہائی ریزولیوشن آئی پی بیس انفراد کیمرے لگائے گئے ہیں کوئی بھی اس طرح کی گتیویدی کرے گا تو تورانت ہی ان کو ہم کو اپریہنڈ کرے گا ان پہ کانونی کاروائی پہ گئے گئے اس بڑٹر میں فیلال کی لئے اتنا ہی نمسکار چکے پہ کانونی کاروائی پیادی تو کانونی کاروائنڈ دیگر جا گروہ گروہ